یہ ایک ایم ایس ورڈ کی فائل میں نے آپ لوگوں کے سامنے اوپن کی ہے تو جب بھی ہم ایم ایس ورڈ کو آپ اوپن کریں گے تو بائی ڈیفالٹ آپ کو یہ پہلی سکرین نظر آ رہی ہوگی اور اس میں آپ اگر اس کے ٹاپ سکرین پر چلے جائیں تو اس میں آپ کو ڈیفرنٹ آپشنز نظر آئیں گی ایک ایک کر کے ہم ڈسکس کر لیتے ہیں سب سے پہلے آپ کی یہ آپشن ہوتی ہے پیسٹ کی تو آپ نے جب بھی کسی آئیٹم کو دوسری فائل سے اپنی فائل میں پیسٹ کرنا ہوتا ہے تو یا تو آپ ڈائریکٹ کر لیں کنٹرول وی تو اسے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو اس سے میبھی آپ کے فونٹ کی جو سیٹنگ ہے جس میں فونٹ کا سٹائل ہے فونٹ کا سائز ہے وہ چینج ہو سکتا ہے تو اس چیز سے بھی بچنے کے لیے یہاں پر جب ہم اس پیسٹ والی آپشن پر آتے ہیں تو ہمارے پاس ایک منڈ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کاپی کر کے اگر میں اس کو کاپی کر کے یہاں پر کرنا چاہوں پیسٹ تو میرے پاس چار ڈیفرنٹ آپشنز آ رہی ہیں سب سے پہلی آپشن یہ ڈائریکٹلی ایدھا ٹیکسٹ اس کو پیسٹ کر دے گا اگر آپ نے جہاں سے یہ فائل اٹھائی ہے اس میں کوئی اس میں کوئی ایسی سیٹنگ وغیرہ کی ہوئی ہے یا اس میں اس نے ریفرنسنگ کسی سافٹ ویر کے ثروع ایڈ کیا ہوا ہے یا کوئی فارمولہ لگا ہوا ہے تو اس فارمولے کو بائی پاس کرنے کے لیے ہم نے اگر صرف ٹیکسٹ کو پیسٹ کرنا ہے اور اس کی سیٹنگ ہم بعد میں خود کرنا چاہیں تو اس آپشن سے کر سکتے ہیں اگر آپ اس ٹیکسٹ کو ایزا پکچر ایڈ کرنا چاہیں تو وہ یہاں سے ہوتی ہے اور اگر آپ اس کی سیم جو سیٹنگ سیں جس فائل سے آپ نے وہ ڈیٹا اٹھانا ہے وہی سیٹنگ آپ رکھنا چاہتے ہیں اپنے فائل میں بھی اس ٹیکسٹ کی تو آپ یہ والا آپشن آپ ان دو آپشن کو یوز کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس اس اگر آپشن پر آؤں تو ہمارے پاس یہ فانٹ کے ڈیفرنٹ سٹائلز آویلیبل ہیں موسٹ کومنلی جو یوز فانٹ سٹائل ہے وہ ٹائمز نیو رومن کا فانٹ سٹائل ہے جو یہ آپ کے سامنے موجود ہے بعض جگہوں پر پھر کلیبری کا فانٹ بھی یوز کیا جاتا ہے لیکن پھر آپ جب کوئی گرافک ڈیزائننگ کر رہے ہیں جہاں پر آپ کوئی رپورٹ رائٹنگ انوال نہیں ہے تو وہاں پر پھر ہم یہ ڈیفرنٹ سٹائلز یوز کرتے ہیں ٹیکسٹ کے اپنی گرافک ڈیزائننگ کو زیادہ مطلب کے پرسپیکٹیف کو مدد نظر رکھتے ہو لیکن جہاں پر آپ کوئی ٹاسک وغیرہ کر رہے ہیں پروفیشنل رائٹنگ کر رہے ہیں وہاں پہ ہم ٹائمز نیو رومن کو ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے پاس یہ فانٹ کا سٹائل آویلیبل ہے موسٹلی ہم بارہ کا فانٹ سٹائل جو ٹیکسٹ کی ہماری رائٹنگ ہوتی ہے یہ جو ٹیکسٹ کی رائٹنگ ہم کرتے ہیں یہ ہم بارہ پہ سٹ کرتے ہیں اور ہماری جو چپٹر ہیڈنگ ہوتی ہے اس کو ہم چودہ پوائنٹ اس کو چودہ پوائنٹ بولتے ہیں چودہ پوائنٹ پہ ہم اس کو رکھ رہے ہوتے ہیں اگر آپ نے فانٹ سائز ڈائریکٹلی چینج کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سکرین پہ آپ کو شارٹ کٹ فارمولا نظر آ رہا ہوگا کنٹرول پلس شفٹ پلس پی ان تینوں بٹن کو آپ ایک ساتھ دبائیں گے تو آپ کا فانٹ سائز آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں پھر اس کے ساتھ آپشن یہ چھوٹی سی نظر آ رہی ہے اس سے ہمارا جو ٹیکسٹ ہے اس کو ہم چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں لیٹس پوز یہ لائن جو ہے اس کا میں نے سائز تھوڑا سا بڑھانا ہے ڈائریکٹلی تو میں یہ کلک کروں گا یہ سائز بڑھا ہو گیا اس کو مزید کلک کروں گا اور بڑھا ہو جائے گا اور اس کے ساتھ والا جو بٹن ہے یہ اس کے اپوزٹ کام کرتا ہے یہ فانٹ کے سائز کو ڈیکریز کرتا ہے جیسے یہ اس کو میں پریس کرتا جا رہا ہوں فانٹ کا سائز ڈیکریز ہوتا چلا جا رہا ہے پھر یہ جو ہمارے پاس آپشن ہے یہ ہمارے ٹیکسٹ کو یہ جو آپشن ہے یہ کسی بھی ٹیکسٹ کو بولڈ کرنے کے لیے یوز کیا جاتا ہے جس طرح اگر میں اس کو آن کلک کروں تو یہ بولڈ ختم ہو جائے گا اب میں اس کو کلک کروں تو یہاں سے یہ بولڈ اس کو کر دے گا اگر آپ اس کو ڈیریکٹلی بولڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس میں کنٹرول پلس بی کا بٹن دبائیں گے تو وہ ڈیریکٹلی اس کو بولڈ کر دے گا پھر ہمارے پاس اس کو اٹیلیک شیپ دے دے گا مطلب اگر میں اس کو پریس کروں گا تو یہ ٹیکسٹ دیکھیں اٹیلیک ہو گیا مطلب کہ یہ تھوڑا سا اس میں اس کی ڈسٹنکشن ٹیکسٹ میں کسی ورڈ کو کسی لائن کو دینے کے لیے ہم یہ فنکشن یوز کرتے ہیں اس کے بعد یہ انڈر لائن کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے اس کو اگر میں پریس کروں گا تو میرا ٹیکسٹ جو ہے وہ انڈر لائن ہو جائے گا اب یہ جو دو آپشن چھٹ چھٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہم جب فرمولے میں لیٹس پوز میں لکھتا ہوں ٹین میٹر سکیر اب اس میں یہ ٹو جو ہے ایزا اس کا سبسکرپٹ اگر میں شو کروں تو سوری سوپر سکرپٹ اس کو بولتے ہیں شو کرنے کے لیے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور اس بٹن کو پریس کر دوں گا تو یہ جو ٹو تھا یہ اب ایم کی پاور کے طور پر شو ہوگا مطلب کہ اب یہ ٹین میٹر سکیر ہو گیا اور اگر اسی چیز کو آپ ایم کے باٹم پر لے کر آنا چاہ رہے ہیں تو ہم کیا کریں گے اس کو سیلیکٹ کر کے میں اس کے جو لیفٹ سائیڈ پر بٹن تھا سبسکرپٹ والا اس کو میں دبا دوں گا وہ اب اس کے باٹم پر چلا جائے گا تو یہ فنکشن اس کام کے لیے ہوتا ہے پھر آپ نے اگر اپنی کوئی سپیسیفک لائنز کو ہائلائٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کوئی ورکنگ کریں اپنی فائل کی اوپر اور آپ اس لائن کو آپ کو لگتا ہے کہ یہ امپورٹنٹ لائن ہے اور آپ اس کو ابھی ہائلائٹ کر لیں گے یا اس میں کوئی غلطی ہے اس کو بعد میں آپ ریموو کرنا چاہیں یا کسی بھی مقصد کے لیے آپ اس کو یوز کرنا چاہیں تو آپ ان لائنوں کو ہائلائٹ کرنے یہ ہائلائٹ کا فنکشن ہے اس کو میں ہائلائٹ کر لوں گا تو اب یہ ڈسٹنکشن آ گئی ہے اب ان فیوچر میں اس کو دیکھوں گا تو مجھے پتہ لگ جائے گا یہ والی لائن ہائلائٹڈ ہے مطلب اس میں کسی مقصد کے لیے میں نے ہائلائٹ کیا ہوا تھا پھر ہمارے پاس یہ والا آپشن جو ہے یہ فونٹ کا کلر ہے اس سے آپ جو اپنا فونٹ ہے اس کا کلر چین کر سکتے ہیں اب میں اس کو کلک کروں گا تو یہ ریڈ کلر آ جائے گا ساتھ کروں گا یہ الو ہو جائے گا یہ گرین ہو جائے گا تو یہ اس سے آپ اپنے فونٹ کا کلر چین کر سکتے ہیں پھر ساتھ میں اپشن اگر میں چلوں تو یہ اپشن اگر میں کلک کرتا ہوں تو میرا ٹیکسٹ لیفٹ سائیڈ پر الائن ہو جائے گا مطلب کہ لیفٹ سائیڈ پر میرا ٹیکسٹ الائن ہو جائے گا رائٹ سائیڈ سے یہ الائن نہیں ہوگا اگر میں اس کو یہ دباتا ہوں تو اب میرا ٹیکسٹ سینٹرڈ ہو چکا ہے اگر میں اگلا اپشن پریس کرتا ہوں تو میرا ٹیکسٹ رائٹ سائیڈ سے الائن ہو چکا ہے اور یہ والا جو فنکشن ہے جسٹیفائیڈ والا یہ دونوں طرف سے ہمارے ٹیکسٹ کو الائن کر دیتا ہے جو کہ آپ جب ریپورٹ بنا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر ہم نے ٹیکسٹ کو جسٹیفائیڈ کرنا ہوتا ہے یعنی دونوں طرف سے الائن ہونا چاہیے یہ میں نے کلک کیا تو الائن ہو گیا اس کے ساتھ اگر میں اپشن موو کروں تو یہ آپ کی لائن سپیسنگ کی اپشن ہے فیلحال یہ 1.5 پہ سیٹ ہوا ہوا ہے let's suppose اگر میں اس کو 2.5 پہ کرنا چاہوں تو یہ دیکھیں لائن کی سپیسنگ چینج ہو گئی اگر میں اس کو 2 پہ کرنا چاہوں تو لائن کی سپیسنگ اور کم ہو گئی اگر میں اس کو 1 پہ کروں گا تو لائن کی سپیسنگ اور زیادہ کم ہو جائے گی تو یہ یہاں سے اس آپشن سے ہم اپنی لائن کی سپیسنگ کو ختم کر سکتے ہیں پھر یہ والا جو آپشن ہمارے پاس آویلیبل ہے یہ بھی جس طرح میں نے آپ کو ہائلائٹ کا آپشن بتایا ہے یہ ٹیکسٹ ہائلائٹ کرتا ہے اور یہ شیڈنگ پرپسز کے لیے یوز ہوتا ہے مطلب یہ اگر آپ نے کوئی ٹیکسٹ کو شیڈ کرنا چاہ رہے ہیں شیڈ دینا چاہ رہے ہیں یا آپ نے کوئی ایسا ٹیبل بنایا ہے یا کوئی ایسا سپیشل باکس وغیرہ بنایا ہے اس پورے باکس کو اگر آپ کلر کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس والے آپشن سے آپ کا ہوگا پھر ہمارے پاس یہ والی تین آپشن ہیں یہ بولٹس کی آپشن ہے اگر میں اس کو یہاں سے کلک کروں گا تو میرے پاس یہ ڈیفرنٹ بولٹس کی آپشن آ جائیں گی اور اگر میں اس کے رائٹ سائیڈ پر چلوں گا تو یہ میرے پاس بولٹس آ جائیں گی نمبرز میں ڈیجٹس کی فارم میں اور اگر میں اس والے آپشن پر جاؤں گا تو یہ میرے پاس بولٹس جنریٹ کر دے گا ایزا لسٹ ایزا ہیڈنگ سب ہیڈنگ کے طور پر یہ ہم موسٹلی کامی یوز تب کر رہے ہوتے ہیں جب آپ نے تھیسز رائٹ اپ کرنا ہے یا کوئی بہت بڑی فائل کا رائٹ اپ کر رہے ہیں وہاں پر ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں باقی ہم نارمل لیولز پر ان دو کو ہی فالو کر رہے ہوتے ہیں پھر ہمارے پاس آتا ہے جی انسرڈ کا آپشن اس میں جو ہمارے پاس کام کی چیز ہے وہ ایک ہم اس میں ٹیبل کو انسرڈ کر سکتے ہیں جب ہم نے کوئی ٹیبل انسرڈ کرنا ہو لیٹس پوز میں نے یہاں سے ٹیبل اگر میں انسرڈ کرنا چاہوں سب سے پہلے اس کو آنچیک کروں گا اور میں ادھر کلک کر دوں گا اور اس کے بعد میں ادھر آ جاؤں گا اب اگر میں نے وان بائی وان کا ٹیبل سلیٹ کرنا ہے تو ایک ڈبا چوز کروں گا اگر میں نے اس طرح کر کے ہوریزنٹلی یعنی روز میں میں نے چھے روز ڈالنی ہے اور ورٹیکلی میں نے چار روز ڈالنی ہے تو میں اس طرح سلیکٹ کر لوں گا اور انٹر کر لوں گا اب یہ دیکھیں میرے پاس ٹیبل جنریٹ ہو کے آ چکا ہے اب یہ ڈیفرنٹ میرے پاس ٹیبل کے فارمیٹس دیئے گئے ہیں آپ ان میں سے کوئی سب بھی فارمیٹ چوز کر سکتے ہیں جو آپ اگر کلر کرنا چاہے ہیں کلر کر سکتے ہیں بلیک ان وائٹ کر سکتے ہیں جو بھی آپ اپنا ٹیبل کا کلر سیٹ کرنا چاہے ہیں اور اس کو آپ ادھر سے موڈی فائی بھی کر سکتے ہیں تو آپ پاس ملٹیپل آپشنز آویلیبل ہے اب اس میں ایک اور ہمارے پاس یہاں پہ یہ شیپس کا فنکشن آویلیبل ہے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فائلز میں بڑے بڑے فلو چارٹس بنے ہوتے ہیں اور اس میں لوگوں نے ڈیفرنٹ شیپس کو آپس میں انٹرکنیکٹ کیا ہوتا ہے تو وہ والی شیپس یہاں سے آپ اٹھا سکتے ہیں یہاں پر دیکھیں ملٹیپل شیپس آپ کو دیئے گئے ہیں لائنز دیئے گئے ہیں ایروز دے دیئے گئے ہیں اور آپ کو اور ڈیفرنٹ لی آؤٹس کی شیپس دے دی گئی ہیں ان کو آپ یوز کر کے اپنے ڈیفرنٹ فلو چارٹس بنا سکتے ہیں جب آپ اپنی فائل پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس ہیڈر اینڈ فوٹر کی آپشن ہیں ہیڈر کا مقصد ہے کہ لیٹس پوز آپ نے اپنی فائل کے ٹاپ پہ کوئی چیز ایڈ کرنی ہے جو آپ اپنی پوری فائل میں تھرو آؤٹ شو کرنا چاہتے ہیں تو ہم ہیڈر کا آپشن یوز کریں گے لیٹس پوز اگر میں اس پہ یہاں پہ کلک کروں تو اب میرے پاس ہیڈر کا آپشن اوپر ہو چکا ہے اور یہاں پہ اگر میں کوئی ایسی چیز لکھوں اور میں چاہتا ہوں کہ یہ پوری فائل میں شو ہو جائے تو میں ادھر اپنا ٹیکس لکھوں گا اور انٹر دباہ دوں گا یا ڈبل کلک کر دوں گا تو یہ میرا ہیڈر ایڈ ہو چکا ہے اب یہ ہیڈر آپ کو ہر فائل کے ٹاپ پہ اس پوری فائل کے ہر پیج پہ ٹاپ پہ نظر آئے گا یہ دیکھیں اس پیج پہ بھی نظر آ رہا ہے اگلے پیج پہ بھی نظر آئے گا تو یہ پوری فائل میں ہر پیج پہ ٹاپ پہ آپ کو نظر آئے گا اور اسی طرح اگر میں فٹر ایڈ کرنا چاہوں یعنی کہ باٹم پہ اگر میں ایڈ کرنا چاہوں تو اگین میں باٹم پہ آ کے ڈبل کلک کروں گا اس جگہ پہ اور انسٹ پہ جا کے فٹر میں میں کلک کر کے یہ سلیکٹ کرلوں گا اور یہاں پہ جو بھی میں چیز ٹائپ کروں گا وہ ایڈا فٹر شو ہو جائے گا یہاں پہ اگر میں نے ٹائپ کچھ نہیں کیا آپ کر دیں تو ٹائپ ہو جائے گا یہ چیک کریں اب آپ کو فٹر پہ بھی نظر آ رہا ہے اور ہیڈر پہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے تو اس آپشن کا یہ مقصد تھا اب ہمارے پاس ایک اور ایم ایس ورڈ میں فنکشن ہوتا ہے کہ لیٹس پول میں اپنے فنکشن کو ریورڈ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کام کر دیئے یہ ہیڈر اور فٹر دے دیئے یا کوئی بھی میں نے فنکشن پرفارم کر دیئے غلطی سے پرفارم کر دیئے میں اس غلطی کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں کنٹرول پلاس زی ڈباؤں گا میں ادھر آپ کے سامنے لکھ بھی دیتا ہوں کنٹرول پلاس زی کا بٹن میں دباؤں گا تو میرا جو فنکشن پریویس فنکشن تھا اس پر میں چلا جاؤں گا یہ میں آپ کے سامنے بھی کنٹرول زی پرائیس کر رہا ہوں یہ چیک کریں یہ آہستہ آہستہ آپشنز ریموو ہوتی چلی جا رہی ہے آپ دیکھیں ہیڈر پہ جو چیز میں نے لکھی تھی وہ ریموو ہوتی چلی جا رہی ہے تو یہ میں نے ایک اور دفعہ دبایا تو ہیڈر ختم یہ دبایا تو میرا اس فنکشن پر آ گیا ایک دفعہ اور دبایا تو میں اس سے بھی پریویس والے پوائنٹ پہ چلا گیا اور اگر میں کنٹرول پلاس وائے دباؤں گا تو میں اگلے فنکشن کی جانے بڑھتا چلا جاؤں گا مطلب یہ دبایا تو میں اگلا جو فنکشن میں نے کیا ہوا تھا غلطی سے میرے سے ڈیلیٹ ہو گیا میں اس پر آ گیا میں ایک دفعہ دوبارہ دباؤں گا تو اس سے نیکسٹ فنکشن جو میں نے پرفارم کیا ہوا تھا وہ والا آ گیا میں دوبارہ دباؤں گا اس سے نیکسٹ فنکشن جو میں نے پرفارم کیا ہوا تھا وہ آ جائے گا تو کنٹرول وائے کا مقصد ہے آپ نے جو اگلا فنکشن پرفارم کیا ہوا تھا اس پر آپ ڈیریکلی موف کر لیں اور کنٹرول زی کا مقصد ہے کہ آپ نے جو پریویس فنکشن کیا ہوا تھا آپ اس پر چلے جائیں پھر یہ ہمارے پاس ڈیزائن کا آپشن آویلیبل ہے اس میں آپ نے جو بھی اپنے اس پیج کا یا اس ٹیبل کا ڈیزائن سیٹ کرنا ہے وہ آپ سیٹ کر سکتے ہیں پھر آپ اگر وارٹر مارک ایڈ کرنا چاہے ہیں کہ آپ کی کوئی فائل کوئی بندہ چوری نہ کر سکے تو یہ دیکھیں آپ وارٹر مارک ایڈ ہو چکا ہے اس وارٹر مارک میں آپ اس کو موڈیفائی بھی کر سکتے ہیں وہ آپ کا کسٹم وارٹر مارک پر چلے جائیں گے اور ٹیکسٹ کی جگہ آپ میں ادھر دیکھ دیتا ہوں اس کا آپ فونٹ کا لینگویج بھی چینج کر سکتے ہیں فونٹ سائز بھی چینج کر سکتے ہیں کلر بھی چینج کر سکتے ہیں اپلائیو دبائیں گے اوکے کر دیں گے اب آپ یہ دیکھیں پیچھے میرا نام لکھا ہوا آ چکا ہے اب جب بھی میں اس پیج کو پرنٹ کروں گا تو یہ چیز بھی پرنٹ ہو کے آئے گی اس ٹیکسٹ کے ساتھ تو کوئی بندہ آپ کی چیز جو ہے وہ پھر آپ جب اس کو سیو ایز پی ڈی اف کر دیں گے تو کوئی بندہ آپ کی یہ چیز چوری نہیں کر سکتا اگر آپ نے کوئی فائل بنائی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ وہ آپ کی اجازت کے بغیر اس کو یوز نہ کر سکے تو ہم یہ وارٹر مارک ایڈ کرتے ہیں یہاں سے میں وارٹر مارک والی آپشن کو کلک کروں گا اور کسٹم وارٹر مارک پہ چلا جاؤں گا یہاں پہ ٹیکسٹ میں میں جو بھی ٹیکسٹ رکھنا چاہوں وہ لکھ دوں گا اور اوکے دبا دوں گا تو میرے پاس اس پیج پہ یہ لکھا ہوا آ جائے گا نام اب اس کے اوپر میں اپنا رائٹ اپ کنٹینیو کر سکتا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ بیک گراؤنڈ پہ ایک ڈل ٹیکسٹ کے ساتھ شو ہوگا تو آپ اپنی فائل کو سیو ایز پی ڈی ایف کر دیں اور جب آپ اس کا سیو ایز پی ڈی ایف کر دیں گے تو کوئی بھی بندہ آپ کی وہ فائل جب یوز کرے گا تو آپ کا نام آٹومیٹیکلی اس میں شو ہو رہا ہوگا تو جو بھی نیکسٹ بندہ پڑے گا اس کو پتہ لگ جائے گا اس نے یہ کسی اور بندے کی فائل اٹھائی ہوئی ہے جوز کی ہوئی ہے پھر آپ یہاں یہ یہاں پر آپ کو سکرین پہ یہ میرا نام ہلکا سا ڈل سا نظر آ رہا ہوگا یہ ارفان یہ آپ کو رائٹ سائیڈ پہ شو ہو رہا ہوگا ٹاپ پہ واتر مارک کا تو یہ اگر آپشن آپ کو نظر نہیں آ رہا تو آپ کا جو میرا ایم ایس ورڈ ہے یہ دوہزار سولہ ورین ہے تو جیسے جیسے آپ کا ورین چینج ہوتا چلا جائے گا آپشنز اندر موجود ہیں لیکن ان آپشنز کی لوکیشن بدلتی چلی جائے گی تو می بھی آپ کا ورین اولڈر ہو تو اس کی لوکیشن اور ہوگی اندر موجود ہوگا میرے پاس دوہزار سولہ ورین ہے تو اس کا وارٹر مارک کی لوکیشن ڈیزائن والے ٹیب میں جا کے آپ کو نظر آئے گی پھر آپ اپنے پیج کا کلر بھی اس سے چینج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں پورے پیج کا کلر اس سے چینج ہو گیا یہ جب آپ نے کوئی خوبصورتی کے لیے کرنا ہو یا کوئی ٹائٹل پیج بنانا ہو تب آپ یہ آپشنیز کر سکتے ہیں پھر یہاں سے میں پیج کے بارڈرز یوز کر سکتا ہوں اگر میں باکس شیپ دینا چاہتا ہوں تو باکس کی شیپ میں آ جائے گا یہاں سے اگر شیڈوی مارجن میں لگانا چاہ رہا ہوں وہ آ جائے گا پھر آپ اگر مینولی اس میں بارڈرز ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اگر آپ کے پاس آپشنز آویلیبل ہیں سٹائل لائن کا آپ سالیڈ لائن بھی رکھ سکتے ہیں ڈاٹیڈ لائن بھی چوز کر سکتے ہیں جو انسا مرضی آپ رکھ لیں یہ دیکھیں میں جیسے جیسے چوز کر رہا ہوں یہ پریویو آوشن ہے کہ پیج میں اس طرح کر کے چینجنگ آتی جائیں گی یہ چیک کریں یہ اب میں اس کو اگر اوکے کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پہ پیج مارجن اس نے لگا دیئے اب میں لائن پر آتا ہوں تو لائن کی اگین یہ والی چیز بھی بہت زیادہ اہم ہے ہمارے پاس کیونکہ دیکھیں اکثر جگہوں پر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنے پیج مارجن سیٹ کرنے ہیں اور لیفٹ پیج مارجن آپ نے 1.25 رکھنا ہے اور رائٹ سائیڈ سے پیج مارجن 1 رکھنا ہے ٹاپ اور باٹم سے بھی اس کی سیٹنگ کرنے ہیں تو وہ آپشن ہم یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں تو اس کو میں کلک کروں گا اور کسٹم مارجن پر آجوں گا اور یہاں سے میں ٹاپ باٹم لیفٹ اور رائٹ کی جو پیج مارجن مجھے جو بتائی گئی ہیں وہ میں سیٹ کر دیتا ہوں لیفٹ سے مجھے کہا گیا تھا 1.25 تو یہ دیکھیں 1.25 سیٹ ہو گیا میں دوبارہ گیا اب یہ 1.25 ہو گیا رائٹ سائیڈ سے 1 ہی رکھا اور میں کہتا ہوں لیفٹ سے بھی 1.25 رکھنا ہے تو ٹاپ سے بھی میں نے 1.25 رکھ دیا اور میں نے اوکے کر دیا اب یہ دیکھیں ٹاپ سے بھی 1.25 ہو گیا اور باٹم سے بھی 2.54 ہو گیا اس کو چیک کرنے کے لیے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اور ادھر آ جاؤں گا اور یہاں سے لاسٹ کسٹم سیٹنگ سے مجھے پتہ لگے گا کہ اس ٹائم میرے پیج کی سیٹنگ کیا ہے ٹاپ سے 1.25 ہے جو ابھی آپ کے سامنے میں نے سیٹ کی لیفٹ سے 1.25 ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے سیٹ کی باٹم اور رائٹ سے 1.1 ہے جو آرہیڈی سیٹ ہے یہاں اگر آپ نے اپنے پیج کی اورینٹیشن بدلنی ہے یعنی کہ فیلحال میرے پاس پیج جو ہے یہ پورٹریٹ میں شو ہو رہا ہے اور اگر اس کو میں لینڈسکیپ میں شو کرنا چاہتا ہوں تو میں لینڈسکیپ والا آپشن چیوز کرلوں گا اس سے میرے پیج کی جو وڈت ہے وہ بڑھ جائے گی پھر آپ اپنے پیج کا سائز بھی بدل سکتے ہیں موسٹ کاملی جو یو سائز ہے وہ لیٹر سائز ہے اے فور پیج ہے اگر آپ کے پاس بڑے سائز کا پیج آویلیبل ہے تو وہ والے ڈیفرنٹ پیجز بھی آپ ادھر سے سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ اپنے پیج پر اگر جو رائٹ اپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کو دو کالنمز میں ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ بھی آپ کر سکتے ہیں اس کے لیے لیٹس پوز ہم یہ اس ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کرتے ہیں اور یہاں سے جا کے میں اس ٹو پہ سیلیکٹ کرتا ہوں یا تو یہ دیکھیں یہ میرا ٹیکسٹ ایک ہی پیج پہ دو کالنمز پہ ڈیوائیڈ ہو گیا تو اس آپشن سے یہ ہم سیلیکٹ کر سکتے ہیں پھر آپ نے جب ریفرنسنگ ایڈ کرنی ہو جو ویڈن ٹیکسٹ ہم ریفرنس ایڈ کرتے ہیں جیسے یہ ٹیکسٹ میں نے ایڈ کیا ہوا اس فائل میں آپ کو نظر آ رہا ہے وہ اس آپشن سے ہم کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کرنے کے لیے آپ کے پاس یا تو مینڈلے کا سافٹ ویئر انسٹال ہونا چاہیے میرے لیپ ٹاپ پہ مینڈلے کا سافٹ ویئر انسٹال ہے تو یہاں پہ مینڈلے نظر آ رہا ہے اور اگر آپ اینڈ نوڈ یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو اینڈ نوڈ کو بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا جی ایک اور فانکشن یہ فارمیٹ پینٹر کا فانکشن ہے لیٹس پوز میں اس پیرا گراف کا فانٹ چینج کر دیتا ہوں وقتی طور پر اب یہ والا فانٹ جو ہے سائز اور سٹائل دونوں چینج ہے بجائے اس کے کہ میں مینوالی اس کو سیلیکٹ کروں یہاں سے اور پھر یہاں سے ڈھونوں ٹائنز نیو رومن ہمارے پاس ایک فانکشن ہے کہ اس کو میں ڈائریکٹلی چینج کر سکتا ہوں کیسے لیٹس پوز یہ والا جو فانٹ سٹائل ہے اور سائز ہے یہ میں ڈائریکٹلی اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میں کروں گا کیا اس کو میں سیلیکٹ کروں گا مطلب اس پیرا گراف میں آپ کسی بھی ورڈ کو یا کسی بھی سنٹینس کو سیلیکٹ کر لیں اس کے بعد آپ فارمیٹ پینٹر پہ کلک کریں تیسرے پہ آپ نے جس ٹیکسٹ کو موڈیفائی کرنا ہے اس کو ڈائریکٹ اس طرح کر کے سیلیکٹ کریں تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس ڈائریکٹلی ٹائنز نیو رومن اور بارہ پوائنٹ پہ آ گیا جو میں نے ریکوائیڈ تھا یا چینج کرنا چاہ رہا تھا یا موڈیفائی کرنا چاہ رہا تھا آخری چیز جی ٹیبل آف کانٹینٹ آپ نے کس طرح بنانا ہے ٹیبل آف کانٹینٹ جنریٹ کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے اپنی فائل کی سیٹنگ کرنی ہوتی ہے فائل کی سیٹنگ کس طرح کرنی ہے لیٹس پوز فی الحال میرے پاس یہ ایک سیٹ اپ موجود ہے آپ کو جو نظر آ رہا ہے سکرین پہ یہ چیپٹر ون لکھا ہوا ہے نیچے اس کا انٹرودکشن میں نے منشن کیا ہے اور نیچے وان پوائنٹ ون ہیڈنگ میرے پاس آ رہی ہے اب میں چاہتا کیا ہوں میں چاہتا یہ ہوں کہ ٹیبل آف کانٹینٹ پہ سب سے اوپر میرے پاس چیپٹر ون لکھا ہو اور اس کے آگے اس کی اس کا پیج نمبر لکھا ہو نیچلی لائن پہ وان پوائنٹ ون لکھا ہو ساتھ میں سٹڈی بیک گراؤنڈ لکھا ہو اور اس کے ساتھ اس کا پیج نمبر لکھا ہو نیچے پھر میں نے یہ والی جو ہے یہ وان پوائنٹ ٹو ہیڈنگ شو ہو رہی ہو اور اگین یہ جو ہے اس کا ساتھ میں پیج نمبر بھی منشن ہوا ہو تو اس کے لئے میں کروں گا کیا تب سے پہلے میں نے اس پوری فائل کی سیٹنگ کر رہی ہے میں اس کو سیلیکٹ کروں گا اب جو بھی میرا چیپٹر ہوگا اس کو میں ہیڈنگ ون کنسیڈر کروں گا تو اس چیپٹر ون کو میں مطلب سیلیکٹ کیا اور چیپٹر ون پہ میں نے کلک کر دیا اب یہ چیپٹر ون آ چکا اس کو میں رائٹ آلائن کر دوں گا پھر میں اپنی اس آبشن کو سیلیکٹ کروں گا یہ والی جو آبشن ہے اس کو میں ہیڈنگ ٹو سیلیکٹ کر لوں گا اور ون پوائنٹ ون ساتھ لکھ دوں گا یہ دیکھیں اب اگر میں آپ کے سامنے یہاں پر اس چیز کو ایزا ٹیبل آف کانٹنٹ شو کرنا چاہوں تو یہ چیز آپ کو آئے گی ریفرنسز میں آپ جائیں گے ٹیبل آف کانٹنٹ کا اپشن آپ کو نظر آ رہا ہوگا اور آپ اس میں سے پہلا اپشن چیز کریں گے اب کیونکہ یہ میں نے پورے فائل کی سیٹنگ اس طرح کی ہوئی ہے تو یہ جو دو چیزیں میں نے آپ کے سامنے سیلیکٹ کی تھی یہ دیکھیں اس کو میں ہیلائل کر دیتا ہوں یہ آپ کو لکھی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ چیپٹر ون سب سے پہلے لکھا ہوا اور اس کا پیج نمبر اور پھر میں نے ہیڈنگ ٹو میں جو ون پوائنٹ ون سٹیڈی بیک گراؤنڈ ڈالا تھا وہ یہاں پر شو ہو گیا اس طرح کی اگر میں اس کو ہیڈنگ ٹو کی بجائے ہیڈنگ ون کرتا ہوں یہ دیکھیں اس کو میں اگر سیلیکٹ کروں اور اس کو میں ہیڈنگ ون ہی رہنے دوں تو اب دیکھیں ٹیبل آف کانٹینٹ میں چینجنگ کے آئے گی اس کو آپ سیلیکٹ کریں گے اور اپ ڈیٹ ٹیبل پہ اپ ڈیٹ انٹائی ٹیبل کو سیلیکٹ کر کے اوکے دبا دیں گے اب یہ دیکھیں یہ والی جو ہیڈنگ ہے یہ مین ہیڈنگ بن گئی ہے اگر میں اس والی ہیڈنگ کو سب ہیڈنگ بنانا چاہوں تو میں کروں گا کیا اس کو سیلیکٹ کروں گا اور اس کو میں ہیڈنگ تو بنا دوں گا اور اوپر جا کے اپنے ٹیبل آف کانٹینٹ کو سیلیکٹ کروں گا یہاں سے اپ ڈیٹ ٹیبل پہ جا کے اپ ڈیٹ انٹائیر کروں گا تو یہ دیکھیں یہ جو چیز ہے اب یہ اس والی ہیڈنگ کی سب ہیڈنگ بن جکی ہے تو اس طرح کر کے آپ اپنا ٹیبل آف کانٹینٹ سیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو مین ہیڈنگ ہے اس کو ہیڈنگ وان میں رکھیں جو آپ کی سب ہیڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں اس کو آپ ہیڈنگ دو میں رکھیں اور اس سب ہیڈنگ سے اگلی سب ہیڈنگ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کو آپ ہیڈنگ تھری میں جا کے رکھ دیں گے تو وہ سب ہیڈنگ تھری شو ہو جائے گی let's suppose میں اس کو ایک اگزیمپل کے طور پہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں اس کو اگر میں سیلیکٹ کرتا ہوں اور اس کو میں ہیڈنگ 3 میں لے کر جاتا ہوں تو یہ آپ اوپر دیکھیں ابھی میں اس کو اپڈیٹ کرتا ہوں آپ کے سامنے تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ سب ہیڈنگ لیول 3 پہ چلی گئی ہے یہ سب ہیڈنگ لیول 2 پر ہے اور یہ ہیڈنگ لیول 1 پر ہمارے پاس موجود ہے تو ان آپشنز کو یوز کر کے آپ ٹیبل آف کانٹینٹ اپنا جنریٹ کر سکتے ہیں